بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاصل ہے جناب عمر شریف صاحب ہمارے ملک کا ایک اساسہ ہے ہمارے ملک کا ایسا چمکتا ستارہ ہے کہ جن کو کبھی بھی کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا ان کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورت حال سے میں آگاہ کرتا چلوں کہ عمر شریف صاحب کراچی سے امریکہ کے لیے روانہ پوچھ گئے اور بہتر علاج کی غرض سے ان کو جورج ویشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں جانا تھا جہاں پہلے ہی سے ڈاکٹر تارک شہاب صاحب اپنی میڈیکل ٹیم کو تشکیل دے کر عمر شریف صاحب کے منتظر تھے کہ ان کا علاج کیا جائے اور وہ بروقت صحت پاسکے اب آپ کو تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کرتا چلوں کہ پہلا سٹاپ آور ائر ایمبولنس کو امریکہ نہیں بلکہ جرمنی میں کرنا تھا اور جیسے ہی ائر ایمبولنس نے پہلا سٹاپ آور جرمنی میں کیا تو جرمنی کے ائرپورٹ نیورنبرگ میں ان کی اہلیہ زرین غزل صاحبہ کو نیورنبرگ مقامی تھانے کی جانب سے پکڑ لیا گیا جی ہاں آپ اس وقت بلکہ ٹھیک سن رہے ہیں جیسے ہی ائر ایمبولنس نے پہلا سٹاپ آور نیورنبرگ ائرپورٹ پر کیا تو عمر شریف صاحب کو جرمنی کے اسپتال میں داخل کرانا پڑا چونکہ سوا سات گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد جو ہوای مسافت تھی اس کے بعد عمر شریف صاحب کو تھکن کے باعث بخار ہو گیا تھا جس کے باعث ان کو جرمنی کے اسپتال میں داخل کرانا پڑا جب ان کی وائف ان کی اہلیہ ان کی زوجہ یعنی زرین غزل صاحبہ اسپتال میں ان کی آیادت کو جانے لگیں چونکہ وہ بھی ہم سفر چھیں ان کے ساتھ ائر ایمبولنس میں تو پولیس انتظامیہ کے جانب سے مقامی پولیس انتظامیہ کے جانب سے نیورنبرگ پولیس اسٹیشن کے جانب سے زرین عمر صاحبہ کو روک لیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جرمنی کا ویزا نہ تھا تو ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور انہوں نے پولیس اسٹیشن سے بقاعدہ رجوع کیا کہ مجھ کو فوری طور پر ہنگامی ویزا دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کو ہنگامی ویزا نہ ملتا تو وہ عمر شریف صاحب یعنی اپنی خامند کے پاس ان کی نگے داشت کے لیے جرمنی کے اسپتال میں نہ جا سکتی تھی اسی تناظر کے پیش نظر ان کو چار سے سوا چار گھنٹے مقامی پولیس اسٹیشن جرمنی نیورنبرگ میں گزار نہ پڑے جی ہاں ناظرین محترم آپ اس وقت بلکل ٹھیک سن رہے ہیں کہ عمر شریف صاحب کی اہلیہ نے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا کہ مجھ کو ہنگامی ویزا فوری طور پر دیا جائے تاکہ میں اپنے خامند کے پاس ان کی نگے داشت کے لیے جرمنی کے اسپتال میں جا سکتا ہوں لیکن ناظرین محترم جب تک ان کے پاس جرمنی کا ویزا نہ ہوتا وہ کبھی بھی اپنے خامند یعنی عمر شریف صاحب کے پاس ان کی نگے داشت کو جرمنی کے اسپتال میں نہ جا سکتی تھی تو اسی لیے زابطے کی فوری کارروائی کے بعد ان کو جرمنی کا ہنگامی ویزا ملتے ہی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عمر شریف صاحب کے نگے داشت کو جرمنی کے اسپتال میں فوری طور پر پہنچ گئیں واضح رہے کہ عمر شریف صاحب کی اہلیہ کو نیوریمبرگ پولیس اسٹیشن میں چار سے سوہ چار گھنٹے گزارنا پڑے جو ان کے لیے انتہائی مشکل تھا چونکہ عمر شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی علالت کے باعث جرمنی کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیے گئے تھے تو ان کی اہلیہ ذرین عمر صاحبہ جو ان سے بہت محبت کرتے ہیں وہ اسی تنازوں میں پریشان تھیں کہ کب مجھ کو جرمنی کا ہنگامی ویزا دیا جائے اور کب میں عمر شریف صاحب یعنی اپنے خاون کے پاس جا کر ان کی نگداشت کر سکوں ان کی آیادت کر سکوں لیکن یہ سب اس وقت ممکن تھا کہ جب ان کے پاس جرمنی کا ویزا ہوتا ان کے پاس جرمنی کا ویزا نہ تھا اس لیے ان کو چار سوا چار گھنٹے انتظار کرنا پڑا مقامی پولیس کی اسٹیشن نیورنبرگ میں پھر ان کو جرمنی کا ہنگامی ویزا دیا گیا جس کے باعث وہ اپنے شہر اپنے خاوند عمر شریف صاحب کے پاس جرمنی کے ایک اسپتال میں ان کی آیادت کو جا سکی چونکہ عمر شریف صاحب جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور شدید تھکن کے باعث ان کو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا چونکہ یہ ہوائی طویل مسافت جو سات سوا سات گھنٹے پر مشتمل تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج وہ امریکہ کے لیے اڑان بھر لیں گے اور روانہ ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو سہتے کاملہ آجلا عطا فرمائے اور وہ ایک مرتبہ سے پھر اپنے پاکستانیوں میں آ کر اپنی قوم میں آ کر اپنے چاہنے والوں میں آ کر خود سے محبت کرنے والوں میں آ کر ایک مرتبہ سے پھر یہ کہہ سکیں کہ عمر شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمیں یوں ہی ہسا کر لوٹ پوٹ کرتے رہیں ہمارے چہروں پر مسکراہت بھی کھیرتے رہیں چونکہ وہ پاکستان سے بہت عشق رکھتے ہیں پاکستان سے بہت محبت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کا ایسا باب ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے کہ جسے کوئی بھی نہیں بھلا سکتا عمر شریف صاحب آپ بہت جیئے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت کاملہ آجلا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آج کا پہام آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بیٹن کو پریس کرنا نہ بھوڑیے تاکہ آپ ہمارے یہانے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محسوس ہو سکیں دیجئے اپنے میزبان حمد نظیر کشازت اللہ حنی کے بعد